گھر میں اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو تین دن تک سوگ کا جو حکم ہے تو اس سوگ کا کیا مطلب ہے کیا اس میں چولہ جلانا منا ہے یعنی سوگ سے کیا مراد ہے سوگ کا حکم نہیں ہے لیکن اگر لوگ سوگ منا رہے ہیں تو اس کی اجازت ہے حدیث پاک کا مضمون یہ ہے کہ کسی بھی مرد عورت کے لئے حلال نہیں کہ کسی مئید پر تین دن سے زیادہ سوگ بنائیں سوائے عورت کے کہ وہ اپنے شوہر پر چار مہینے دس دن سوگ بنائے گی تو شوہر کا انتقال ہو جائے تو عورت چار مہینے دس دن تک سوگ بنائے گی یہ تو اس کے اوپر فرض لازم ہیں اور اس شوہر اور بیوی کے علاوہ کا مسئلہ ہو تو اجازت ہے سوگ منا سکتے ہیں مگر وہ تین دن تک تین دن کے اندر تک اس سے زیادہ نہیں سوگ کا مطلب یہ ہے کہ فیشن نہ کریں مثلاً عورت اچھے اچھے کپڑے اور زیورات پہنے بناو سنگار کرے اس سے بچے مرد بھی اچھے اچھے کپڑے پہنے اور بناو سنگار کر کے زیبوسینہ تاراج کے ساتھ رہے اس سے بچے بلکہ سادہ انداز سے دو تیر روز تر زندگی گزار لیں یہ سوگ کا مطلب ہے کوئی دھوم دام کی شادی بیعہ نہ کریں یہ سب کر سکتے ہیں یہ مطلب نہیں ہے سوگ کا کہ نہ کھانا پکائیں نہ کھائیں کھانا پکائیں گے نہیں اور کھائیں پیئیں گے نہیں تو رہیں گے کیسے جی ہے کہ کیسے ہوں کھانا پکائیں کھائیں پیئیں شوق سے کھائیں پیئیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے بس شادی کی طور پر خوشی کی طور پر زندگی نہ گزاریں یہی مطلب ہے سوگ کا ٹھیک ہے حضور ابتدائی